فوٹبال ورلڈ کپ میں ایران کے کھلاڑیوں کا اپنی حکومت کے خلاف احتجاج قومی ترانے کے دوران ایرانی فوٹبالرز احتجاج کرتے ہوئے خاموش رہے ایران اور انگلینڈ کے درمیان میچ سے قبل خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ایران کا قومی ترانہ وجایا گیا حالیہ مہینوں میں مظاہروں افراتفری اور تشدد نے ایران کو ہڑا کر رکھ دیا ہے چالیس سال سے زائد عرصے سے ایران پر برسر اقتدار حکومت کو خطرات لاحق ہیں اینکر پرسن سید مزمیل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے مزمیل مظاہروں کی ہم بات کرتے رہتے ہیں جو ایران میں جاری ہیں کافی عرصے سے آج ایک فیفا ورلڈ کپ میں بھی اس کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے ایرانی کھلاڑیوں کی جانب سے جب وہ ان کا ترانہ وجایا جا رہا تھا تو ان کی جانب سے خاموش رہ کے احتجاج کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ بڑی پریشاندی سودت ایالہ ایرانی سیٹ کے لیے اس کی بجا کہ بھوتا سٹوری ہے ایک ملک کے اندر بڑا بڑا برمانی کی روز اس کی بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل سیج پر فٹ بول وڈ کپ میں ایک چیز ہے جس کو تقریباً چھار سے پانچ پلین لوگ دیکھتے ہیں دنیا پر میں تب سے بڑا سکورٹنگ ایونٹ ہے اس میں جا کے اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے لیتا ہے تو اس سے یہی مراد ہے کہ آپ کا ایک انٹرنیشنل امیج بھی اچھا حاصل اقتارنش ہوتا ہے اس سے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک سولیڈیلٹی جو پلیئر نے شو کی ہے بڑی بریو موو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے اور ایران کے اندر جو آپ کو پتا ہے سیبل لیٹیز یہ تنی نہیں ہیں اور وہاں پر انیشہ کریک ڈاون ہوتا ہے جو بھی دیسنٹ کرتا ہے اس کو یہ یہ کہ انہوں نے اسٹیز کے اوپر بڑی 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 سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کام کر کے اور یہ یقیناً اس چیز کو دنوٹ کرتا ہے کہ ایران میں جو پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ پڑتی جا رہی ہے اور یہی ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایران کی سٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا چیلنج بہت بڑا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پروٹیسٹرز کے ساتھ سولیڈیلٹی شو کی ہے ان پلیئرز نے اسل میں اور ان کا یہ جو سیمبل تھا میں سمجھتا ہوں یہ اسی چیز کا سیمبل تھا کہ وہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی انٹرنیشنلی بھی اس کا ایمی جو ہے وہ بڑا بیران کی یہی انٹرنیشنلی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسے بتائیں کہ کتنا یہ کسی ملک کے لیے جو کہ اسی ملک کیوں ٹیم ریپریزنٹ کر رہی ہے اور وہ کسی اور ملک میں جا کے کسی اور ایونٹ میں بہت بڑے جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ چار پانچ بلین لوگ دیکھتے ہیں ایسا احتجاج سامنے آنا اس ملک کی اپنی شناعت کے لیے اس کی کریڈیبلیٹی کی کتنی ٹھیس پہنچتی ہے لیکن کریڈیبلیٹی تو ان کی پہلی اٹسٹیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تو بیسی بائیکوٹ کر چکی ہے بہت سے کنٹریز کو اگر آپ لکھ لیں ان کی اگر آئل ٹریڈ کی آپ بات کر لیں تو وہ بھی باہر پوز لگے ہیں شروع سے اور ابھی تک یہ بھی لیگل ٹریڈ ہی ہوتی ہے اور سسٹم کے اندر یہ آئل بھی اپنا جو ہے وہ انسٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو گران نکلیر ٹیل تھی اس کو بھی آکرڈ ڈانلڈ ٹرمپ نے ریورس کر دیا تھا اس کے لیے بھی کافی مسائل کرے ہو گئے بعد میں کہ اس کو کیسے ریزیوم کریں اور بڑا نقصان پہنچے ہیں اگر آپ بات کر لیں تو قطر ہے اس کے علاوہ ایوے ہی ہے سعودی عربیہ ہے وہ بڑے کمپیٹرز ہیں ایران کے ایران نے جو بڑی اگریسیو فالسی پچھلے تیس سے چالیس سال میں کنسسٹنٹلی پرسوک کی ہے ریولوشن کے بعد سے تو اس سے اوہرال تو اگر ایک ہیڈالوجیکل سٹیٹ بن چکی ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے یقیناً لیکن اگر اس کے اکنومک امیلیکیشنز اتنے برے ہیں کہ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے آپ اپنے ہی عوام پر گولیاں برسا رہے ہیں کیونکہ اس کا بیک لاشتا ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ممالک میں پروٹس ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ایر اپ سپرنگ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہیں اس میں ہم نے دیونس کے اندر دیکھا ریجیم چینج ہوا اس کے علاوہ ایجپ کے اندر تاری سکوئر پر جو مظاہرے ہوئے پوری ویو جو تھی اس سے سبق خیقنا چاہیے تھا ایران کیونکہ اپنے لوگوں کو آپ اس طرح سے سپرس کریں گے تو آپ طاقت میں نہیں رہ سکتے زیادہ دیر کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی لیسن نہیں لیا انہوں نے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ ہی بہت بڑا تنازع مول لے کر آسانی سے حکومت کرتے رہیں تو پہلے بھی بہت سے قیمتی جانے گئی ہیں آگے بھی خدا انخواستہ جا سکتی ہیں اگر پوش کے ناکنہ لیے گئے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹروین کرنا چاہیے لیکن بات ہوئی ہے کہ وہ اس ساری پروٹسٹ کو اس سارے اتجاج کو بیرونی سازشوں سے اور امریکی طاقتوں سے جوڑتے رہتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری پولیسیز کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کے بیش ہے امریکہ اسرائیل ہے یہ کہ امریکہ اسرائیل باہر بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں تو ان کو اور کیا چاہیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کو عبوک دیں ان کو رائٹس دیں اور چھوٹی چھوٹی بات کہ آپ جو مرالیٹی پولیس کو اور فرنٹ پہ رکھے تشدد کرتے ہیں یقین ان جو پلیئرز ہیں انہوں نے بھی اسی کی احقاسی کی ہے احران کے اندر اس وقت کتنا مغصہ پایا جاتا ہے بہت شکریہ سید مزمبی لینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے